بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفرئیوان آئی ہوت سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پشاور کی بہت ہی فیمس ریسپی شیئر کروں گی گنزا کے اور جسے خجور بھی کہا جاتا ہے یہ بہت بہت ہیلڈی بن کر تیار ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر میں یہاں پر آپ کو اسے توڑ کر دکھاؤں اس کی آوٹر لیئر تو یہ بہت زیادہ کرسپی بنتی ہے اور اندر سے یہ بہت زیادہ سوفٹ اور مزیدار ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے سو اس ویڈیو کو ابھی سے کر دیں لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لیٹس سارٹ میکنگ دیس چینل جی اب یہاں پر اسے بنانے کے لیے میں نے ڈیٹ کپ کے قریب پانی لیا ہے جسے میں نے ایک ساوس پین میں گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے گڑ کو تو یہاں پر میں نے دو بڑے پیسز لیے ہیں گڑ کے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور گڑ کو اس کے اندر ڈالنے کے پاتھ ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم کی اوپر جو ہے میلٹ ہونے دیں گے اس کے اندر آپ نے کوئی چیز بھی آئیڈ نہیں کرنی بس آپ نے اس گڑ کو اچھے سے میلٹ ہونے دینا ہے پرپرلی اس پانی کے اندر چلے جی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ لگے ہیں اور جو یہ گڑ ہمارا پرپرلی اس کے اندر میلٹ ہو چکا ہے اور اب آپ نے سٹوف کو کر دینا ہے بن اور اس گڑ کو اچھے سے آپ نے اس ٹیج کی اوپر روم ٹیمپریچر پر آنے دینا ہے یعنی چندہ ہونے دینا ہے چلے تب تک بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اب نیکس ٹیپ میں یہاں پر میں نے آٹا لیا ہے آٹا میں نے نارمل جو کندوں کا آٹا ہم یوز کرتے ہیں روٹی کے لیے وہی لیا ہے دو کپ کے قریب اور اس میں ٹو ٹیپل سپون ہی میں نے ایڈ کیا ہے سونف کے اور اسی کے ساتھ اس میں ہاف ٹی سپون جائے گا نمک دو کپ آٹے کے لیے ہاف ٹی سپون نمک جو ہے اناف ہے اگر آپ تھری کپ یوز کر رہے ہیں تو آپ ون ٹی سپون جو ہے نمک کی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہے نا میں ون فورت کپ جو ہے اس میں ایڈ کر دوں گی گھی کا آپ چاہیں تو یہاں پر گھی کو ملٹ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ایز ایز ہی یوز کر رہی ہوں اس کو اب گھی کو اس کے اندر شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے ہاتھوں کی ہلپ سے اسے مکس کرنا ہے مکسنگ یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے اس ٹیپ کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اس سے آپ کے جو خجور ہے وہ بہت زیادہ کرسپی بنے گی سو اب یہاں پر میں اچھے سے اس آٹے کو موین لگا لوں گی اچھے سے پہلے ہاتھوں کی ہلپ سے آپ نے ان تینوں چیزوں کو ملا لینا ہے جس طریقے سے میں یہاں پر آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں مین وائل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں میرے کانٹینٹ کو اگر آپ کو پسند آئے تو اپریشیٹ کیا کریں آپ کی یہ اپریشیشن بہت ضروری ہے اس سے مجھے انکاریجمنٹ ملتی ہے کہ اسی طرح کا زبردست کانٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں اور پلیز کامنٹ سیکشن کے طرح مجھے بتایا کریں کہ کس طرح کی ریسیپیز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں چانے جی اب اس سے ساتھ ساتھ ہم اچھے سے مکس کرتے چاہیں گے مین وائل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اگر آپ فرس ٹائم ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کامنٹ سیکشن کے تھوڑ مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کس چکل سے ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تاکہ میں آپ کو تینکس کیسے ہوں چلیں جی اب یہاں پر نیکس ٹیپ کے اندر ہم گڑ کا جو پانی تھا اسے اس طرقے سے چھان لیں گے آپ گڑ کے پانی کو یہاں پر چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ گڑ میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو آپ نے ہمیشہ جب بھی گڑ کے پانی کو یوز کرنا ہے آپ نے اسے چھان کر یوز کرنا ہے تو یہاں پر ایک سٹینر کی ہیلپ سے میں اچھے سے اس پانی کو چھان لوں گی اور پھر اس کو ہم یوز کریں گے اور ایک چیز کا آپ نے اور دھیان رکھنا ہے یہاں پر کہ گڑ کا پانی جو ہے نا آپ نے جب روم ٹیمپریچر پر ہو تو تب ہی آپ نے آٹے کے اندر اسے یوز کرنا ہے بہت زیادہ جو ہے نا گرم پانی آپ نے اس کے اندر یوز نہیں کرنا اور اب یہاں پر جو ہے نا میں سارا کا سارا پانی جو ہے اس طریقے سے سٹین کر لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹینر کے اندر جو ہے اچھے خاصی مٹی آ چکی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے آپ نے اسے لازمی سے جو ہے نا چھان کر یوز کرنا ہے پانی کو اب یہاں پر بچا ہوا جو سارا پانی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور بس اب یہاں پر جو ہے نا ہمارا نیکس ٹیپ بھی پرپیر ہو چکا ہے پانی ہمارا بلکل ریڈی ہے اور اب نیکس ٹیپ کے اندر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی جو ہے آٹے کے اندر شامل کرنا ہے اور اسے گوند لینا ہے اب پانی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں ایک دم سے سارا نہیں ایڈ کر ہی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے اس آٹے کو نہ سخت گوندنا ہے اس کی ایک سخت ٹوڑ ریڈی کرنی ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پانی کو آپ نے ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا یہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا سٹکی ہوتا ہے سو آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی گوندنے میں لیکن گراجوری آپ دیکھیں گے کہ آٹا اکٹھا ہونے لگے گا اور اسی گوندنا بھی ایزی ہو جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی شامل کرتی جا رہی ہوں پورا پانی اس میں نہیں ڈلا تھا ون فورت کپ جو ہے نا وہ بچ کیا تھا اسے آپ چاہیں تو کسی چائے وغیرہ بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں گھڑ کی جو چائے ہوتی ہے پھر اب یہاں پر آٹا کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے آپ کا آپ نے دیکھا میں نے ہاتھ لگا کر بتایا کہ کچھ اتنا ہارڈ آپ کا آٹا ہونا چاہیے اب اسے آپ نے کپڑے سے کور کر دینا ہے اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اچھے سے ریسپ دینا ہے چلیں جی اب یہاں پر آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور آٹے کے کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت یہ تھوڑا سا جو ہے نا سوفٹ ہو چکا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ایک تھوڑا سا جو ہے نا اماؤنٹ اس کی اٹھانی ہے اور آپ نے نا اسے کھجور کی شیپ یا گنزاکے کی شیپ اس کو دینی ہے تو یہاں پر پہلے میں ہاتھوں کی ہاتھ سے اسے تھوڑا سا فلاتن کر لوں گی اور اس کے لیے نا آپ اس کی پروپر جو شیپ ہوتی ہے کھجور کی یا گنزاکے کی اسے دینے کے لیے آپ کو یہاں پر کوئی بھی فرائنگ لیڈل جو آپ کے گھر میں ہوں وہ آپ لے سکتے ہیں یہاں پر جو ہے نا اس کی جالی کے اوپر آپ نے اس طریقے سے اسے رکھنا ہے اور ہاتھوں کی ہیلپ سے آپ نے اسے ہلکا ہلکا اس طریقے سے پریس کرنا ہے فنگر ٹپس کی ہیلپ سے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بہت ہی پیارا سا جو ہے نا پیٹرن ریڈی ہو جائے گا جس طریقے سے ٹیپیکل خجور کا یہ گنزاکے کا ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے تو بس اب جو ہے نا سارے انساکے یا خجور میں اس طریقے سے ریڈی کر لوں گی باری باری چلیں جی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری خجور جو ہے ہماری بن کر ریڈی ہے دوسری طرف جو ہے نا میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل جو ہے نا یہاں پر آپ نے میڈیم ہوت آپ کا آئل ہونا چاہیے جب آپ اس کو فرائے کریں اور اب باری باری جو ہے نا ہم خجور کو اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اچھا ایک ٹائم میں آپ نے بہت زیادہ خجور ایڈ نہیں کرنی اب یہ کڑھائی کا سائز جو ہے بڑا ہے اس کے لیے میں یہاں پر قریباً دس سے بارہ خجور ایڈ کروں گی جو کہ بہت ایزیلی اس کے اندر فرائے ہو جائیں گی اور فرائے کرتے ٹائم آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ فلیم آپ کی میڈیم ہونی چاہیے بہت زیادہ لو فلیم پر آپ نے اسے کوک نہیں کرنا نہ ہی بہت زیادہ ہائی فلیم پر اور اب میڈیم فلیم کے اوپر ہم اسے کوک کریں گے اور ایک دم سے آپ نے اس کے اندر سپون وغیرہ کوئی یوز نہیں کرنا نہ کسی لیڈل وغیرہ کوئی یوز بھی نہیں کرنا چونکہ یہ ٹوٹ جائیں گے اور اپنی جو ہے نا جیسے ہی یہ اپنی شیپ فرم کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر لیڈل کا یوز کرنا ہے اب یہاں پر سارے ہی خجود کو ڈالنے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ تک اچھے سے ایک سائٹ سے پکنے دیں گے اس کی جو شیپ ہے اس کا فرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم کسی فوک کی HELP سے آپ پہلے اسے بھلٹ لیں اگر آپ بیگینر ہیں فرس ٹائم اسے بنا رہے ہیں اور اب جو ہے نا اسے ہم پانچ منٹ تک اچھے سے ایک سائٹ سے پکنے دیں گے کوک ہونے دیں گے اور پانچ منٹ کی بات جو ہے نا اب دیکھیں گے کہ میں اس میں لیڈل کا یوز کروں گی اس طریقے سے اب آپ نے اس کو الڑتے پلڑتے پہ پکانا ہے تاکہ دونوں سائٹ سے اچھا سا اس کا کلر آ جائے اور دونوں سائٹ سے ہی یہ پروپرلی اندر تک کک ہو جائے کیونکہ یہ آٹا ہے اس کو پکنے میں ٹائن لگتا ہے اگر آپ بہت ہائی فلیم پر اسے کک کر دیں گے تو یہ اندر سے بہت کچھا رہ جائے گا اور اوپر سے کرسپی بھی نہیں ہوگا سو آپ نے ان چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس کا خیال رکھنا ہے تو آپ کی کھجور جو ہے بہت ہی پرفیکٹ بن کر ریڈی ہوگی اوپر سے بلکل کرسپی تیار ہوگی اور اندر سے جو ہے نا یہ سوفٹ ہوگی اب مزید پانچ منٹ تک ہم اسے کک کرنے کی پاس جو ہے نا اس طریقے سے نکال لیں گے آپ نے دیکھا بہت ہی پرفیکٹ سا کلر بھی اس کے اوپر آیا ہے اور بہت ہی پرفیکٹ اور کرسپی یہ بن کر تیار ہوئی ہے بہت زبردست ریسپی بنتی ہے بہت ہیلڈی بن کر یہ ریڈی ہوتے ہیں آپ اسے جو ہے ایک مہینے تک ایزیلی آپ کسی ایر ٹائٹ جار میں رکھ کر اسے سٹور کر سکتے ہیں آپ یہاں پر اس کی آوٹر لیئر آپ چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ کرسپی بنی ہے اور اندر سے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے بچوں کو آپ اسے بنا کر دے سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی آپشن ہے بچوں کے لیے ایز ای سناک آپ انہیں دیں اور بڑوں کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی آپشن ہے اسے گھڑ اور آٹے سے رہا کیا گئے اس کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلڈی آپشن ہے سو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ پیک دیں آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تھاکس و ووچنگ